اور اس کے ایک کورنر پہ انسانی وسائل ہیں دوسرے کورنر پہ قدرتی اور مالی وسائل ہیں اور تیسرے کونے پہ پالیسی ہے اگر پالیسی موجود ہو انسانی وسائل موجود نہ ہو تو جو ڈیویلپنٹ او سٹیٹک رہ جاتی ہے کتابوں تک مہدود رہتی ہے اگر انسانی وسائل ہو اور ساتھ میں مالی اور قدرتی وسائل ہو لیکن پالیسی نہ ہو تو وہ انسانی وسائل مالی وسائل اور قدرتی وسائل ہیں ان کا زیادہ ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پالیسی موجود ہو اور آپ کے پاس مالی اور قدرتی وسائل موجود ہو اور انسانی وسائل موجود نہ ہو تو آپ کی ڈیویلپنٹ بڑی سلو ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ڈائریکشنلیس ہو جاتی ہے تو اس ڈیولیپنٹ کے ستین تکونی فریمورک میں جس میں پالیسی ایک سائٹ پہ انسانی وسائل دوسری سائٹ پہ اور مالی اور قدرتی وسائل تیسری سائٹ پہ جب تک یہ تکون مکمل نہ ہو اور اس تکون کے تینوں سائٹ برابر نہ ہو اور اس کے جو انگلز ہیں تکون کے وہ ایکول نہ ہو تو وہ ڈیولیپنٹ بیلنس ڈیولیپنٹ نہیں ہوتی وہ ایک انبیلنس ڈیولیپنٹ ہوگی اور اس کے امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہوگا اب تک کی جتنی باتیں ہوئی ہیں یا تو انسانی وسائل کے بارے میں ہوئی ہیں یا مالی وسائل اور قدرتی وسائل کی الوکیشن کی ہوئی ہے پالیسی کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے لیکن آئیم تینکفل آئیم تینکفل ریالی تینکفل ٹو آئیومن ڈینامیکس کیونہوں نے ایک بہت اچھا ریسرچ جوانا پیپر بنایا ہے لیکن اس میں کچھ میری جوانا گزارشات ضرور ہوں گی کیونکہ یہ ایک پرپوس فول جوانا آہ ریسرچ ریپورٹ ہے اور آگے چل کر آپ نے ِ آپ نے یہ ویو کا نام کیوں دیا ہے ان ریسرچ پیپر سے یہ ویو 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 ٹو یہ تو جب ہم کرونا ویروس میں ویو 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 کو سنتے ہیں But these are not waves these are stages of your research ٹھیک ہے نا آپ پہلا سٹیج ہے آپ کا جس میں آپ نے پروڈیوز کیا ہے ایک اچھا ونڈرفول جوانا یہ ایک ریسرچ ریپورٹ یہ یقینا جوانا گورنمنٹ آبالوستان کو کام آئے گا جس میں آپ نے ریسرچ کے تمام اسپیکٹس کو دیکھیں اس میں آپ نے جوانا آپ کا یہ قانٹیٹیوٹیو ویسٹ بھی ہے کوالیٹیٹیو بیسٹ بھی ہے اور آپ نے بڑا سپیسیفک ہو کر تین فیکٹرز کو دیکھے ہوئے ہیں پاورٹی امپیکٹنگ فیکٹرز ویمن امپاورمنٹ انکلوسیو ڈیولپمنٹ اور ان کا اوہرال جوانا انٹریکشن پاورٹی نینمکس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ظاہر آپ کا فوکس جوانا اوہرال انڈویجول پاورٹی نہیں ہے جیس آؤسول پاورٹی اور آؤسول پاورٹی کے تناظر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جوانا اس کا اور جب انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا اپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ویمن امپاورٹمنٹ کا جو نا کیا ایک رول بنتا ہے تو آپ کا بڑا ایک سپیسیفک پروجیکٹ ہے اور میرے خال میں اینڈ پہ جو آپ نے ریکمینڈیشنز دی ہیں تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ بنا دی ہے آپ نے اس لسٹ کو ذرا نیرو ڈاؤن کر دیں تاکہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو باقی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے اس سے جو نا لیسنس لرننگ کر سکے اس میں بہت سارے آپ کے ریکمینڈیشنز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے جو آپ نے ڈاٹا لیا ڈاٹا کو آپ نے کلیکٹ کیا فار اگزمپل میں آپ کو جو ایک بات کہوں آپ نے ذکر کیا اس کا سی پیک کا اور ذکر کیا روڈ اور ڈیجیٹل کمیونکیشن کا آپ کا جو ڈاٹا ہے جس کی آپ نے انیلیسیس کی اس میں کہیں پہ ڈیجیٹل جو ہے نہ کمیونکیشن کا ذکر ہے نہ کہیں پہ امپورومنٹ آف روڈ کا ذکر رہنے کے ان سی پیک کی لیوریج کا ذکر ہے ان چیزوں کا جس کا ذکر نہیں ہے آپ کے ریسرچ پیپر میں why you are recommending that your recommendation should be purely based on your findings of your research اور لیکن بڑے interesting findings ہیں بڑے interesting findings ہیں and those are driving me میں آنکہ جانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے جو نہ نادر صاحب نے روک دیا کہ نہیں بات کریں کہ مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ ایک اچھے ریسرچ پیپر کے بیس پہ جو نہ جو فالیسی ساز ادارے ہیں چاہے ہماری political leadership ہے یا public servants ہے میری طرح اور احمد رضا صاحب کی طرح اور خوشدار صاحب چلے گئے ہیں ہماری لئے آئی اوپننگ ہے ہم بہت سارے چیزوں میں نارمالی جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو کسی اور انداز میں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو تین بڑے districts میں آپ نے لیا خوشدار کےچ اور لولائی کا جس کی population بہت زیادہ ہے لیکن آپ کا sample size چھوٹا ہے اب بشک اس کو next take جو نہ کریں اور sample size کو بڑھا دیں اور دیکھیں کہ جانا کیا واقعی یہی فائنڈنگز آتے ہیں نہیں آتے ہیں دیکھیں جو جنرلی آپ نے push and pull factor کے لیے تو اس میں جو social sector کی چیزیں ہیں اور جو education آپ کا skill development ہے چاہے وہ push factor ہو چاہے آپ کا pull factor ہو ان دونوں میں جو education اور literacy ہے اس کا impact بڑا کمارا ہے آپ کے pull factor میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا research یہ بتا رہا ہے کہ poverty کو ختم کرنے کا یا women empowerment کے لیے important چیز education اور skill development نہیں ہے ملکہ most important نہیں ہے important اپنی چیز کا پہ یقینا ہے لیکن اس وقت جو situation ہے case میں low line میں اور خوزدار میں وہاں پہ people they are not seeking they do not perceive remedy of their poverty through skill development and education ان کی لیے جو important چیز ہے وہ ہے employment اور ساتھ میں economic empowerment لیکن آپ دیکھیں اس میں آپ کا جو push factor ہے اس میں تقریبا 51% لوگ ویٹیج دے رہے ہیں یا probability بتا رہے ہیں اپنے جو پاورٹی سے جو نکلنے کا وہ آپ کے unemployment اور underemployment کو ملکہ they are seeking employment they are seeking economic empowerment not social empowerment اور وہ اور آپ کا جو جو ریشو ہے جو ریسپونڈنٹس کا وہ one to one ہے ملکہ آپ نے دو سو جو آپ کا سنپل سائز ہے دو سو ترکی سے کے کتنا ہے اس میں سے آدھے جو نا خواتین ہیں آدھے مرد ہیں اس کا ملکہ دونوں مرد اور خواتین دونوں جو نا they are seeking economic empowerment they are not seeking skill development and education empowerment ایک تو چیز یہ ہے دوسرا جو نا آپ نے کہا ہے کہ یہ push factor کے اندر کے large family size ہے جو کہ تقریباً 37.5% پرسنٹس کا جو نا وہ impact ratio بنتا ہے اس کا یہ probabilities کی بنتی ہے جو نا اس سے نکلنے کے لئے پاورٹی سے تو اس کا ایک بڑا ہے اب end پہ جو آپ کے recommendation ہیں آپ نے کوئی recommendation نہیں دیا کہ family size کو reduce کیسے کریں آپ family size کو reduce کریں گے تو تمہیں اس کا جو نا impact جو نا کم یا زیادہ ہوگا پل یا push factor پہ تو وہ وہ دیکھنا ہوگا اور اس میں اس کے لیے پھر بڑی جو نا ضرورت پیش آئی گی کہ ہم اپنے social welfare site کو اپنے population welfare site کو ہم otherwise جو نا جو taboos and taboos کو کیسے توڑیں اور family size کو کیسے جو نا ہم manage کریں کہ اس کا impact جو نا کیونکہ میں ظاہر ہے اس study کا مقصد یہی ہے کہ ہم poverty کو کیسے ایڈریس کریں اور poverty کو ایڈریس کریں گے through women empowerment economic empowerment اور through جو نا آپ کا household کے جو poverty اس کو کیسے جو نا ہم reduce کریں تاکہ پاور پاورٹی ہورا reduce ہو جائے اور economic development ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ جو pull factors اور push factors ہیں ان کو تھوڑا سے synchronize کریں اب یہاں پہ آپ کا یہ جو push factor ہے اس میں اپنے دو factors کو break کر دی ہے حالانکہ دونوں جو نا economic factors ہیں اپنے جو loans اور less income ہیں اس کا impact اس کو separate کیا ہے which is 23% اگر اس کو آپ مجھے پتہ نہیں آپ کا questioners کیسا مناتا اگر یہ questioners ایک ہی dimension کو جو ہم mention کر لیتے تو میرے خواہل میں وہ بڑا significantly آپ کو بتا دیتا کہ بلوچستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ it is not social sector impact it is the economic sector impact اور جب آپ ایکنومک sector impact کریں گے تو اس کا مدب یہ ہوا کہ government کو mostly چاہیے کہ وہ ذرا spending جو ہے نا اس economic sector کی جو طرف سے زیادہ کرے جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات ہیں کہ اخترلانگو صاحب نے کہ ہماری history جو ہے نا ہمارا جو اصل economic base ہے ہماری society کے بلوچستان کا چاہے وہ پشتو نہریہ ہوں بلوچہ رہے ہیں that is mostly livestock لیکن ہم نے livestock sector کو بڑے ignore کیا ہوا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں لوگوں کی requirement یہ یہ اور بڑا جوانا کلیرلی یہاں پہ بتایا گیا ہے بہت سارے ڈاٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ خواتین they are more drive towards livestock and less drive towards other جوانا آپ کی crop کا ہے یا کسی کوئی اور sectors ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ بالکل جوانا ایک جو من کا دکھائے گیا ہے کہ پانچ activities دکھائی گئی ہیں cooking ہے cleaning ہے child rearing ہے caring ہے لڑی ہے ساتھ ساتھ میں livestock feeding ہے چای پ côt پڑے ہیں چای پہ کچھ چای پہ کچھ humpDo چاہ جب آپ کو ہایا لگیا ہے چای پہ ملتا ہے